وَرَآِتَهُمْ يَسُطُّونَ اور تم دیکھتے ہو کہ وہ رک جاتے ہیں وَهُمْ مُسْتَقْبِرُونَ اور وہ تکبر اور گھمن کا مظاہرہ کرتے ہیں یعنی اس میں بھی وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری سبکی ہوگی کہ ہم رسول اللہ کے پاس جا کر اپنے گناہوں کا اطراف کریں ان سے درخواست کریں کہ ہمارے لئے وہ استغفار کریں یہ جھوٹی آنا جو ہے وہ آڑے آ جاتے ہیں ان کے لئے برابر ہے اے نبی آپ ان کے لئے استغفار کریں یا ان کے لئے استغفار نہ کریں اللہ تعالی انہیں بخشنے والا نہیں اللہ تعالی ایسے نافرمانوں سرکشوں کو ہدایت نہیں دیتا یعنی یہ محرومی کی انتہا ہے کہ اللہ کی رسول بھی ان کے لئے استغفار کریں تو ان کے لئے مفید نہیں رہا یہ بدنصیبی اور محرومی کی انتہا پلائی میکسی ہے ہم اللہ تین یقولون لا تنفقو على من عند رسول اللہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خرچ مت کرو ان پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں حتی ینفضو یہاں تک کہ یہ مسلمان جو آئے ہیں مکہ سے ہجرت کر کے یہ منتشر ہو جائیں بھیڑ چھٹ جائے گی تم نے ان کو ان کی مدد کی ہے ان پر خرچ کیا ہے انویسٹ کیا ہے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے تو یہ بڑے پھیل گئے ہیں یہاں پر ایک خاص واقعہ بھی تھا ان آیات کے پیچھے غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر یہ سن چھے ہجری کا واقعہ ہے ایک محادر اور ایک انساری کا جھگڑا ہو گیا کسی بات پر عبداللہ ابن عبی چونکہ وہ مدینہ کا تھا تو انسار کے ساتھ اس کا وہ ایک سپورٹر تھا ایک اعتبار سے بلکہ اس کی تو خواہش ہوتی تھی کہ محادرین کے ساتھ کیوں کھڑا رہا لے اسے موقع مل گیا اس نے اپنے ساتھیوں کو الگ کیا اور بہت ہی نازیبہ الفاظ اس نے کہے کہ یہ جو ہے ہم نے ان کو کھلایا پلایا ہے اب یہ ہمیں کٹنے کو دور رہے ہیں ان کی اجرتیں ہو گئیں ان محاجروں کی ہم اگر واپس بدینے پہنچ گئے تو ان زلیلوں کو ہم یہاں سے نکال باہر کریں گے تو بہت سخت الفاظ تھے وہ ایک صحابی نوجوان صحابی زید بن ارقم آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے انہوں نے بتایا کہ عبداللہ ابن عبید اس قسم کی باتیں کر رہا آپ نے طلب کیا وہ آ کے صاحب گھتر گیا جھوٹی قسمیں اٹھا گیا کہ میں نے تو کوئی ایسی بات کہی نہیں اسے کوئی مشہ دشمن نہیں ہے یہ میرے خلاف کو سازش ہے اب چونکہ وہ صاحب حیثیت شخص تھا آپ کو معلوم ہے عبداللہ ابن عبید اس کے لئے تیاری ہو رہی تھی آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ مدینہ آمد سے قبل اسے بادشاہ بنانے کی تیاری ہو رہی تھی اس کی حیثیت تھی تو اور کچھ لوگوں نے بھی یہ کہا کہ یہ نوجوان جو ہے اس سے غلطی ہوئی ہے اس ہی کو لانتان لوگوں نے کیا پھر یہ آیات نازل ہوئی اور پھر اس کی یہ سبکی ہوئی اور آگے ہم پڑھیں گے کہ جو اس نے یہ بات کہیں تھی کہ جو زلیل ہیں ہم ان کو نکال باہر کریں گے جو وہاں کے رہنے والے ہیں جو صاحب عزت ہیں جو مدینہ کی اثر لوگ ہیں وہ ان مہاجروں کو معاذ اللہ زلیل کا لفظ استعمال کیا ان کو ہم نکال باہر کریں تو اللہ تعالی نے اس کو زلیل کیا اس لیے کہ اس کے بیٹے کو اطلاع ہوئی وہ عبداللہ ابن عبداللہ ان کا نام وہ مومن صادق مخلص مسلمان اس کو پتہ لگا تو وہ شخص جو ہے وہ بیٹا کھڑا ہو گیا کہ جب تک یہ اپنے گناہ کا اطراف کر کے معافی نہیں مانتا میں اسے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دوں گا اس طریقے سے وہ اس کی زلد کا سامان اللہ نے کیا اور وہ ناک رگڑی رگڑوائی اس سے پھر وہ داخل ہوا مدینہ میں مہر کیف یہ واقعہ ہے اس کے بیٹے یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ مت خرچ کرو ان پر جو اللہ کی رسول کے ساتھ ہیں پاس ہیں حتی انفضو یہاں تک کہ یہ لوگ انتشر ہو جائیں تم ان کے مدد نہیں کرو گے ان پر خرچ نہیں کرو گے یہ خود ہی یہاں سے دوڑ جائیں گے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہی کے لئے ہیں تمام خزانِ آسبانوں اور زمین کے وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ لیکن منافقین ان چیزوں کو سمجھتے نہیں يَقُولُونَ لَئِرْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم دوڑ گئے مدینہ کی طرف واپس لَيُخْرِجَنَّ الْأَعْزُ مِنْهَا الْأَذَلُ تو جو صاحب عزت ہیں وہاں کے مدینہ کے رہنے والے اصل میں جن کے پاس افتیار ہے وہ ان ظلیروں کو نکال باہر کریں گے وَلِلَّهِ الْعِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ عزت اور طاقت تو اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے اور اہل ایمان کے لئے ہے وَلَاكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْنَمُونَ لیکن منافق اس بات کو نہیں جانتے يَا يَوَلَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْحِكُمْ عَمْوَالُكُمْ وَلَا أُولَاتُكُمْ عَمْذِكْرِ اللَّهِ اب یہاں پر وہ بات آ رہی ہے کہ پریونٹیو میئرز کیا ہے یہ مرض یعنی فاق اس کو چونکہ ایک مرض کہا گیا ہے اس کے لئے ویکسین کیا ہے اس کے پہلے حفاظتی تدابیر کہنا چاہیے ایک تو علاج تب ہوتا ہے جب مرض کوئی حمل آور ہو جائے اس سے پہلے آپ حفاظتی تدابیر کرتے ہیں فرمایا اے اہل ایمان دیکھو تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائیں یہ بہت اہم چیز ہے کہیں اس امتحان میں ناکام نہ ہو جانا اگر اس امتحان میں ناکام ہو گئے تو بس یہ سٹارٹ ہے اس برس بچنا چاہتے ہو تو مطاعت رہو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ مال کی محبت بھی تمہیں دین کے تقاضوں سے پسپائی پر مجموع کریں اولاد کی محبت میں بھی تم کوئی حلال حرام کی دمید اٹھا بیٹھو ان کی فرمایشیں پوری کرنا ان کے سہولتیں زیادہ سے زیادہ فراہم کرنا ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے لیکن یہی محبت جو ہے یہ تمہارے لئے امتحان ہے یہ فتنہ ہے اگلی صورت میں ہم پڑھیں گے مال اور اولاد فتنہ ہیں تو ان سے مطاعت رہو وَمَنْ يَفَلْذَلِكَ فَأُدَائِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ جس کسی نے یہ کیا یعنی جس کو اس کی مال نے اور اولاد نے غافل کر دیا اللہ کی یاد سے تو پھر وہی ہے کہ جو خسالے میں پڑھنے والے ہیں وَأَنْفِقُوا بِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِيَنْ يَأْتِيَا حَدَكُمُ الْمَوْتِ اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے عطا کیا تمہیں لستو اللہ کا دیا ہوا ہے خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ وہ موت تمہارے پاس کسی تم میں سے کسی کے پاس آدھم کے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَفْرْتَنِي لَا عَجَدٍ قَرِيبٍ اور اس وقت تو کہے گا موت کو سامنے دیکھ کر کہ اے رب تو نے مجھے کچھ اور محلت کیوں نہ دے دی تھوڑی سی محلت مجھے اس وقت مل جائے فَأَصَّدَّقْ تو پھر میں خوب صدقہ و خیرات کروں وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اور نیک و کار من جاؤ اگر مرس لگ گیا ہے یا اس کے چھوٹ پلگنے کا کوئی اندیشہ ہے علاج انفاق فی سبیلی یہ دنیا کی دولت دنیا کی محبت دولت کی محبت یہ سبب ہے نا تو علاج کیا ہے مال خرچ کرو زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے اس سے یہ محبت تمہارے دل سے کم ہوگی یہ علاج بالبسل جو کہا جاتا ہے یا اس کے اُلٹ کر لیں آپ جو سبب بن رہا ہے اس مرس کا اس سبب کو جو ہے دفع کر دیا جائے اس کا اقتدارو کر دیا جائے اس محبت کو خرچو اور اس وقت تو تمہیں بڑی کوفت ہوتی ہے بڑا بوجھ محسوس کرتے ہو کچھ خرچ کرنے میں لیکن جب موت کا فرشتہ سر پہ آئے گا تو تمہاری خواہش ہوگی کہ سب کچھ صدقہ و خیرات کر دوں اگر مجھے چند منٹ اور میں جائے لیکن اللہ تعالیٰ کسی نفس کو کسی شخص کو پھر محلت نہیں دیتا جب اس کا وقت آجل اس کی آپ پہنچے پھر مؤخر نہیں کیا جاتا واللہ خبیر بما تعملون اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر نفاق کی زد جو ہے وہ ایمان ہے ایمان اور نفاقی آپس میں زدین ایمان دل بھی ہوتا ہے اور اس میں نفاق کی دیمک لگتی ہے وہ ایمان کو چٹ کر جاتی ہے اور وہ سرطان کتنا وہ مرض نفاق دل پر تسلط جمع لیتا ہے ایمان کیا ہے اس کے موضوع پر سورة تغابن ہے جو بہت جانب سورة دو رکو ہیں سورة مبارکہ کے پہلے رکو میں تینوں ایمانیات اللہ پر ایمان رسالت آخرت پھر ایمان کی پرزور دعوت اور دوسرے رکو میں جو ایمان کے سبرات ہیں جو مزبرات ہیں ایک بندہ مومن جس کے دل میں ایمان راسق ہو گیا اس کی سوچ میں نبتہ نظر میں جو تبدیلی آنی چاہیے اس کا ذکر ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو پرک کر دیکھ سکے کہ میرے اندر ایمان آیا ہے کہ نہیں آیا دوسرے کو پرکنے کی ضرورت نہیں ہے خود اپنا جازہ لے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یہ پانچویں صورت آ رہی ہے اس سریز میں جس کا آغاز تسبیح باری تعالی سے آسمان و زمین میں جو کوئی شئے ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدِ بادشاہی بھی اسی کی ہے اور حمد بھی اسی کو سزا بار ہے ساری تعریف شکر بھی اسی کے لیے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ وَهُوَ ہر چیز پر قادل یہ اللہ کا تعارف ایک اعتبار سے